اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج جی میں نے دراز سے ایک بہت ہی امیزنگ سی چیز منگوائی ہے اور وہ ہے جی یہ مہندی کے ڈروپرز یا مہندی اپلیکیٹر بھی ان کو کہہ سکتے ہیں اس طرح کی پیکیجنگ میں یہ مجھے ریسیو ہوں ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا پینز بغیرہ ہوتی ہیں یہاں پر میں آپ کو اس کو کھول کے دکھا رہی ہوں اس سے مہندی بغیرہ اپلائے کرنا کہتے ہیں تو یہ ہے کہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اپلائے کرنا اور آپ کے ہاتھ بغیرہ نہیں دکھتے بلکل بھی اپلائے کرتے ہوئے تو آج ہم اسے ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے اس طرح کی پینز مجھے ریسیو ہی تھی اس کے ساتھ چار جو ہیں اس قسم کی پینز ہیں یہ دیکھیں اس میں سکسٹین نوزلز ہوتی ہیں یہ آٹھ جو ہیں اس طرح کی پینز ہیں اور چار یہ سرینج ٹائپ کی پینز ہیں سکسٹین نوزلز ہیں ٹوٹل اس کے ساتھ اور اب ہم اس سے مہندی اپلائے کریں گے یہاں پر جی میں نے یہ پیکجنگ لے لی ہے اور دو قسم کی میں نے مہندی لی ہے ایک پیسی مہندی ہے جو کہ ہر جگہ پر ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے یہ میں آپ کو یہاں پر بوٹل دکھا رہی ہوں بوٹل جو ہے ان کا سائز چھوٹا ہی ہے لیکن اچھا ہے کہ چھوٹا سائز ہے لیکن ایک پوری مہندی جو کون ہے وہ پوری ایک اس میں فیل ہو جاتی ہے ایزیلی پوری فیل ہوگی تو ہی کام چلے گا اور اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس ہے جی 488 روپیس دراز سے میں نے آرڈر کی ہے اور ڈیلیوری چارجز ڈال کرنا مجھے ملی ہے تقریبا 488 روپیس کی اور یہاں پر میں مہندی بھی جو ہے نا اس بوٹل میں فیل کر رہی ہوں اور یہ فیل نہیں ہو رہی تھی تو میں نے آنگے سے اس کی جو نوک ہوتی ہے وہ میں نے کٹ لی ہے تاکہ یہ جلدی جلدی سے فیل ہو سکے اور جلدی جلدی اس کو میں آپ کو پلائے کر کے دکھا سکوں کوئی بھی مہندی آپ لے سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو یہ عموماً جو ہے نا ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے تو اس لیے میں نے یہ والی یوز کی ہے بوٹل کو آپ نے پورا فیل کرنا ہے مہندی سے بوٹل خالی نہیں ہونی چاہیے پورا فیل ہونا چاہیے کیپ لگا دینی ہے اور کیپ لگا کر آپ نے اسے ٹیپ کرنا ہے ہلکا ہلکا سا تاکہ کوئی بھی اگر ایئر ببلز ہوں تو وہ نکل جائیں جیسے میں دکھا رہی ہوں ایسے ہی آپ نے ٹیپ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ببلز وغیرہ اس میں نہ ہو اور مہندی آپ کی لگاتے ہوئے رکھیں نہ ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں اس کے اوپر لگاؤں گی یہ سرینج یہ ٹی نمبر سرینج ہے ہر سرینج کی اوپر جو مہندی سرینج آنا اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے آپ اپنی مرجی سے اس کو موٹا یا پتلا لگا سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑی سی موٹی سرینج لی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کو اپلائے کر کے یہ دیکھیں ٹیشو پر پر تو یہ بہت اچھی نکل رہی ہے اور اس کے بعد جی میں اسے اپلائے کروں گی ہاتھ کے اوپر اس مہندی کی کنسسٹنسی تھوڑی سی پتلا ہوتی ہے اس کی کنسسٹنسی تو دیکھتے ہیں کہ کیسے نکلتی ہے فلو تو اس کا بہت ہی زبردست تھا بہت ایزیلی نکل رہی تھی لیکن اس مہندی کی کنسسٹنسی وہی بات ہے کہ پتلا ہے تو یہ تھوڑی سی اور میں نے کچھ پین بھی موٹی لگائی ہوئی ہے تو اس پر جیسے ایسا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم دوسری قسم کی جو پین ہے سرینج نوزل کہہ لیں اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے ہلکا سو روٹیٹ کرنا ہے اور یہ ایزیلی فٹ ہو جاتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور جی یہاں پر یہ تھوڑی باریک تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز میں بھی فرق آگیا ہے لیکن مہندی کی کنسسٹنسی تھن ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو لگانے کے لیے مہندی کی کنسسٹنسی تھوڑی سی ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک والی مہندی لیں تاکہ وہ جو ہے ناچھے طریقے سے اپلائے ہو سکے یہ میں نے دو پینس آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھائی ہیں یہاں پر اور آپ کو ڈیزائن بنا کے دکھا رہی ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہاتھ وغیرہ نہیں تھک رہا دونوں پینس سے ہاتھ نہیں تھک رہا اور جیسے ہم عمومن مہندی کون پکڑتے ہوئے آپ کو پریشر دینا پڑتا ہے اور ہاتھ تھک جاتا ہے بلکل ہلکا سا پریشر بھی نے اپلائے کیا گیا اور مہندی جو ہے نا وہ نکلتی جا رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کی ٹھک پیس ڈال کے بھی چیک کریں گے یہ یہاں پر جی سیکنڈ پین ہوگی ہے چیک اور اب یہ تھرڈ جو ٹائپ کی پین ہے نا سرینج کہہ لیں پین کہہ لیں یا نوزل کہہ لیں اس کو بھی ہم چیک کریں گے کہ اس سے جو ہے نا مہندی کیسے نکلتی ہے اور اپلائے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے بھی جی بہت اچھی مہندی نکل رہی تھی میری طرف سے تو یہ اپلیکیٹر ہنڈر پرسنٹ ریکمینڈ ہے خاص طور پر اگر آپ لوگوں کو مہندی لگاتے ہیں اگر آپ کا پولر ہے یا کوئی اور آپ کی چھوٹی موٹی جو ہے نا اننگ ہے اس میں مہندی کی وجہ سے تو آپ اسے منگوا سکتے ہیں اس سے آپ کی ہاتھ وغیرہ نہیں تھکیں گے اور آپ جلدی جلدی جو ہے نا وہ اپلائے کر سکیں گے خاص طور پر بگنرز کے لیے بھی بہت اچھی ہے اگر آپ اسے سیکھ رہے ہیں تو آپ کو کون پکڑنے میں اگر مشکل وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے وہ مشکل نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس سے بھی بہت اچھی مہندی نکل دی ہے آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہوگا کہ مہندی جو ہے نا وہ کتنی سمورلی نکل دی ہے بہت ہی اچھے اپلیکیٹرز ہیں زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں ہے اور کافی دیر چل جاتے ہیں تین بوٹلز ہیں اس کے ساتھ اور اب اس کے بعد جو ہے نا ہم ایک اور مہندی چیک کریں گے جو میں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے اس کی جو کسسٹنسی ہے نا وہ تھوڑی سی ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے ریزلٹس ہیں ٹھیک جو پیسٹ ہے اس کو اپلائے کرنے سے کیا یہ ایزیلی نکلتی ہے یہ تو پتلی تھی مہندی تو بڑی جل جل دی نکل رہی تھی تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم اس میں ٹھیک پیسٹ ڈالتے ہیں تو وہ کیسے نکلتی ہے تینوں قسم کی نوزلز جو ہیں نا وہ پرفیکٹ میری طرف سے نا ورک کر رہی ہیں اس کے بعد ہم لوگ پھر سے ایک بوٹل لیں گے خالی اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے مہندی دوسری والی اور یہاں پر جی مہندی بہت آہستہ آہستہ جا رہی تھی بوٹل میں تو اس کو میں پھر سے اس کی جو نوک ہے نا وہ کٹ کر لوں گی کیونکہ اس طریقے سے تو بہت آہستہ آہستہ جاتی ہے مہندی جلتی فیل نہیں ہوتی بوٹل یہاں پر میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو اور ساری بوٹل میں نے اس سے فیل کر لیا اچھے طریقے سے آپ کو فیل کرنا ہے اور سار سار ٹیپ کرتے جانا ہے تاکہ کوئی ائر ببلز وغیرہ نہ بنیں یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اس کو ٹریک کہہ لیں اگر یہ ہوئے تو آپ کا ہاتھ بار بار رکے گا اور مہندی ٹھیک طریقے سے نہیں نکلے گی جب آپ کو لگے مہندی اچھے سے فیل ہو گئی ہے تو اس کو کیب لگائیں اور سار سار ٹیپ کرتے جائیں تاکہ کوئی بھی ببلز وغیرہ نہ رہیں اس کے بعد اس کے اوپر میں لگاؤں گی یہ سرینج یہ پن یہ بلیک کلر کی جو تھی نا وہ والی لگائی ہے میں نے یہ بھی باریک ہے اب بھی اس سے ہم لگا کر دیکھتے ہیں اور جی اس سے بھی بہت اچھی مہندی نکل رہی تھی بہت اچھی ہاتھ بلکل بھی نہیں تھکا بلکل بھی پریشر نہیں ہوا یہ نہیں کہ ٹھیک اگر پیسٹ ہے تو ہمارا جو ہاتھ ہے نا وہ تھک رہا ہے یہاں پر جو ہے نا میرا ہاتھ یہاں پر تو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس لئے میرے سے ڈیزائن بھی اچھا نہیں بن رہا اس لئے کیونکہ موبائل جو ہے نا وہ میں نے سینٹر میں رکھا ہوا تھا اور مجھے میرا ہاتھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں مہندی اپلائے کہاں کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ کو ڈیمو دینا تھا مجھے دکھانا تھا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اگر کوئی بائے کرنا چاہے تو لازمی اسے بائے کریں خاص طور پر اگر کسی کو مہندی بیارہ لگانے کا شوق ہے تو وہ اسے لازمی جو ہے نا بائے کر لے ریزنیبل پرائس میں ہے یہ اور ہنڈرڈ پرسن میرے طرف سے ریکمینڈڈ ہے کسی بھی قسم کا پیسٹ ہو آپ اسے ایزیلی اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر سکتے ہیں تینوں قسم کی جو نوزل ہیں نا وہ ایزیلی ورک کر رہی ہیں اور اس کے بعد جی ہم آپ کلتے ہاتھ پر بھی اس کو اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آج کی ویڈیو تھوڑے سے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ تھی تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ یہ اپلیکٹر یوز کرتے ہیں تو ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں آ کر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھے گا ڈیر سارا خیال اللہ حافظ